وہ جلا ہے تو جلنے کے سمیں اس کو پتا ہے کہ شیطلتہ کا آنند کیا ہے جس وقتی نے چل چلاتی دھوپ کو جھیلا نہیں ہے اس کو چاند کی چاندنی اچھی نہیں لگتی جو بھوک کو نہیں جھیلا ہے وہ کبھی بھوجن کو سردھا سے دیکھ نہیں پاتا سممان سے دیکھ نہیں پاتا ہے جس نے محنت کر کے پیسے نہیں کمائے ہیں وہ ماں باپ کے پیسے کو اڑا دیتا ہے لٹا دیتا ہے یعنی کھیمت پیسے کی نہیں ہوتی کھیمت محنت کی ہوتی ہے ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے مطر آپ کو پیار سے آگے بڑھا رہے تھے اور آپ کے شتر دھک کے مار کے آگے بڑھا رہے تھے لیکن بڑھا رہے تھے دونوں آگے ہیں یہی ہے جیون کی سچائیت کھی بار آپ لوگوں کے من میں بھی شکایت ہوتی ہوگی میرے زیون میں بہت سنگھرس ہیں بہت تکلیف ہے کیوں جندگی اتنا انتہان لے رہی ہے کیوں اتنی پرکشائیں میری ہو رہی ہیں کیوں اتنا کشٹ میں جھیل رہا ہوں تو کشٹ کسی کو پیارا لگتا ہے کیا آپ لوگ کو کسی کو کبھی پیارا لگا کہ کشٹ بڑھا اچھا ہے thank you میرے کشٹ بہت 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 دنیباد آپ نے مجھے کشٹ دیا ہریانہ میں بس سٹینڈ کے آپ کو پتہ ہے نا ہریانہ کے لوگوں کی بھاشا کیسی ہوتی ہے بڑی پیاری بھاشا ہوتی ہے اچھی والی بھاشا جیسے میتھلی کے لوگ اگر گالی بھی دیں جو میرے جیسا کوئی میتھلی نہیں سمجھتا ہوگا تو وہ سمجھے گے تاریف کر رہے ہیں گالی بھی دیں گے تو وہ اس کو لگے گے تاریف کر رہے ہیں ارث بتائے گا کوئی نہیں تو لیکن ہریانہ کے لوگ اگر تاریف بھی کریں گے تو لگے گا لاتھی مار رہا ہے ان کی بھاسا بڑی پیاری ہے اچھی بھاسا ہے ایک جناب لکھنو سے جا رہے تھے بس سے رات کے سمیہ جب پہنچے وہاں بس سے سٹینڈ پہ تو ان کو آگے وہاں سے کہیں اور جانا تھا پتہ نہیں تھا کہ کونسی بس جائے گی آدھی رات کی بات ہے تو بس سے اترتے ہیں اور ایک ہریانوی بھائی صاحب اگل سے گجر رہے ہیں ان کو پوچھتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب تھوڑا میں کشت دوں آپ کو مطلب ان کے لہجے میں تھا کہ کشت دے کے میں کچھ پرشن پوچھوں تو کہتے ہیں تھوڑا کشت دوں آپ کو تو وہ پلٹ کے ایسے گھر کے دیکھتا ہے کہتا ہے دیکھے تو دیکھ لٹھ سے مار کے سر توڑ دوں گا تیرا دیکھو تو دیکھ ایک بار لٹھ سے مار کے سر توڑ دوں گا یہی پہ اب بچھارہ وہیں کہتے ہیں جو جوان سے آواز نکلی وہ گپ سے اندر ہی رکھ لیا باب ارے باب یہ دوبارہ سر توڑوانا نہیں ہے وہ تو بس کا پتہ پوچھنے جا رہا تھا لیکن لکھنوی انداز میں فارملیٹی نبھا دیا تھوڑا کشت دوں آگے آپ کو پوچھتے تو بولتے ہاں بولیے نا کیا کشت ہے لیکن وہ تو پہلے ہی بول دیا دیکھے تو دیکھ لے سر توڑ کے رکھ دوں گا تیرا تو ویسے ہی ہے جیون میں کیا ہے کہ سمسیاؤں کو کوئی نہیں کہتا دھنے بات جہاں بات آئی سمسیاؤں وہ اس نے کیا بولا کشت دوں کیا ارے کشت دے گا کشت دے گا تو مجھے توڑ ڈالوں گا سر کو یعنی کشت کو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے ملے لیکن کشت کیا کام کرتے ہیں وہ ہنمنت کتھا جب سنیں گے تو من گد گد ہو جائے گا واہ آپ کہو گے سننے کے بعد اے بھگوان مجھے بھی کشت دو نا مجھے بھی دو ایسے کشت داگ کے بڑے پیارے ہیں جیسے وہ ہے نی واسنگ ماشین کا واسنگ پارڈر کا ایک ہے رین داگ اچھے ہیں داگ اچھے ہیں ایک پرچار آتا تاکہ اس کی دھولائی ہوگی تو اس کے بعد کپڑے اور چمک جائیں گے داگ لگیں گے تو اسی طریقے سے آپ جب سنوگے تو آپ سوچو کیسی گھٹنا گھٹی ایک بار کی بات ہے سگریو جب پرابو رام سے سگریو ملتے ہیں اور سگریو جی جب یوجنا بنا لیتے ہیں پوری سینہ کے ساتھ جب لنکا پہ چڑھائی کرنے کے لیے سینہ کچھ کرتی ہے آپ کو پتا ہے نا سینہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ لاکھوں سینک تھے وہ سینہ جب آگے کی طرف بڑھتی ہے تو سگریو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ کس راستے سے سینہ کو جانا ہے اور سینہ کونسی ہے بانرو کی سینہ پتا ہے ان کا خوراک کیا ہے وہ اپنا پتیلا اوٹیلا لے کے چلیں گے دال بھات بنائیں گے بھوجیاں بنا کے کھائیں گے کیا کریں گے وہ خوراک کہاں سے لیں گے فل فول کھائیں گے ان کے لیے کوئی سٹوپ گیس سٹوپ نہیں چاہیے اکی روسن تیل لے کر چل رہے ہیں ساتھ میں نہیں چاہیے ان کو ریڈی میٹ خوراک بھگوان نے جو دے دیا وہی پیڑوں میں لگا دیا وہی ہے تو اب سینا چل رہی ہے سینا دھیرے دھیرے آگے کی طرف سینا بڑھ رہی ہے اور سینا جب بڑھتے چاہ رہی ہے تو جس راستے سے سگریو سینا کو بتاتے ہیں نکلنے کے لیے اس راستے پہ بھرپور فل اور پھول ملتے ہیں بھرپور پرابو شریر رام بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سینا ادھر جا رہی ہے لیکن سگریو کہہ رہے ہیں نہیں اب اس راستے سے چلو راستہ ملو اور اس راستے سے چلو کیونکہ ہزاروں لاکھوں سینک شل رہے ہیں ایک ساتھ میں اور کہیں پہ بھی سینکوں کو اناج کی یعنی کی فل فول کی کمی نہیں بھوجن کی کمی نہیں ہو رہی ہے پرابو رام بار بار اس لیلہ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کئی کلومیٹر چلنے کے بعد پرابو رام سگریو سے پوچھتے ہے براتا ایک آشرج ہے میرے لیے مجھے جرہ یہ بتا دو یہ کیا شرچ ہے انہوں نے پوچھا پرابو آپ آدیش کریں کیا شرچ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے کہ جس راستے پہ آپ لے کر جا رہے ہو سینہ کو اس راستے پہ فل ہی فل مل رہے ہیں اور آپ کے سبھی سینک بھرپیٹ بھوجن کرتے ہوئے جا رہے ہیں کسی کے پاس بھوجن کی کمی نہیں ہو رہی ہے میں بہت کلومیٹر سے چل رہا ہوں بہت دور سے کئی کوش سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ کس راستے پہ فل ہیں کس راستے پہ فلدار برکش ہیں جنگل تو سب جگہ ہے لیکن فلدار برکش کہاں ہے کہاں ہزاروں لاکھوں سینکوں کو فل ملیں گے یہ خبر کہاں سے آپ کو ہے کیا پوری دھرتی کا چکر لگا لیا آپ نے اتنے دور کی یاترہ میں میں دیکھ رہا ہوں کی غلط راستہ بتائی نہیں رہوں سینکوں کو بھکا پیٹ چلنا ہی نہیں پڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا سگریو نے ہاتھ جوڑا اور کہا پربو سب آپ کی لیلا ہے سب آپ کی کرپہ ہے انہوں نے کہا ارشری رام نے کہا کہ میری کیسی لیلا ہے تو یہ بھگوان کی ہی تو لیلا ہے پربو اور آپ ہی تو بھگوان ہو تو پربو نے کہا تھوڑا بتاؤ مجھے وستار سے بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے کیا لیلا ہے تو سگریو کیا کہتے ہیں پربو پتا ہے جب بالی میرا پیچھا کرتا تھا اور بالی مجھے مار دینا چاہتا تھا بالی مجھ سے بہت شکتی شالی تھا کسی بھی حالت میں اگر بالی کی چنگل میں جس دن میں پڑ جاتا اسی دن وہ مجھے مار دیتا میرا وہی انتیم دن ہوتا بالی سے چھپنے کے لیے میں دردر کی ٹھوکر کھاتا تھا ادھر ادھر بھاگتے رہتا تھا اور سب جگہ بالی کا سمراج اور ہر جگہ بالی بلکل ہاتھ دو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تو اس کے سینک میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے میں برسو ورسو تک بھاگتے رہا بھاگتے رہا چوروں کی طرف بھاگتے رہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھگوان کو کوستا تھا میں کہتا تھا بھگوان کیسی زندگی دی ہے ایک بھائی کی قسمت ایسی ہے کہ وہ ایک سمرات ہے اور ایک بھائی جو چوروں کی طرف بھاگ رہا ہے یہ میری کیسی قسمت ہے جبکہ ہم دونوں ایک ہی ماتا پیتا کے پچھے ہیں سنتان میری قسمت کتنی خراب ہے پربو اور اس کی قسمت کتنی اچھی ہے اس کو آپ نے اتنا شکتی شالی مجھے اتنا کمزور بنا دیا وہ میرے پیچھے پڑا میں ڈر کے بھاگ رہا تو بھگوان کو کوستا تھا میں بھگوان کے اوپر شکایت کرتا تھا میں کہتا تھا پربو یہ میرے ساتھ پکشپات آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے پربو لیکن ہے بھگوان ہے پربو شریرام میں آج دھنیباد کے بھاو سے بھر گیا پربو شریرام نے پوچھا کہ دھنیباد کے بھاو سے کیوں بھر گئے تو پربو جب میں خاک چھانتا تھا کندراؤں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں جب بھاگتے رہتا تھا نہ تو اتنے ورسوں تک بھاگتے بھاگتے مجھے سارے مارگ کا پتہ چل گیا کہ کہاں پہ فلدار برکش جادہ ہیں کون سے مارگ پہ مجھے پتہ چل چکا ہے کیونکہ میں خاک چھان چکا ہوں اس دھرتی کا چاروں طرف خاک چھان لیا میں نے سمندر تک میں پہنچ گیا مجھے سب پتہ ہے آج میرے جیون کا وہ بھاگنے والا دن کا انبھو آج کامارا ہے پربو کی سیوہ میں آپ کی سیوہ میں کامارا اگر وہ انبھو ان کشٹوں کے دنوں کا انبھو اگر میں سنجو کے نہیں رکھا ہوتا وہ کشٹ کے دن مجھے بھگاتے نہیں دوڑاتے نہیں چپا چپا چھان مارنے کے لیے مجھے مجبور نہیں کرتے تو آج میرے ہزاروں لاکھوں سینک بھوکے مر جاتے ہیں پھر میرے نتریتو کا کیا ہوتا آج میرے ہی بھرو سے تو یہ سینک چل رہے ہیں اور اگر میرے سینک ہی نہیں رہتے اور بھوکے مر جاتے تو پھر میں پربو رام کی سیوہ کیسے کر پاتا جس بھگوان کو کوستا تھا آج بھگوان کی سیوہ کرنے کا مجھے سوہاگ مل گیا تو مجھے لگتا ہے وہ جو کشٹ کے دن تھے وہ بڑے اچھے تھے تب ہی تو آج پربو رام کی سیوہ میں کر پا رہا ہوں اور ماں بھگوٹی سیتا مئیہ کی کھوج میں میں آگے بڑھ پا رہا ہوں اور تب ہی تو آج لاکھوں سینک ہزاروں سینک میرے مارک درشن کو میرے نتریتو کو سوئکار کر رہے نہیں تو بھگاوت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی تو سگریو کون ہے ہم بھی سگریو ہیں ہمارے جیون میں بھی ابھی جو کشٹ چل رہا ہے یا بھوشہ میں جو کشٹ آئے گا یا پہلے جو کشٹ آ چکے ہیں جو تکلیفیں آپ نے اپنے زندگی میں جھیلی ہیں پلٹ کر دیکھئے گا آج رات میں جائیے گا گھر پہ تو سونے سے پہلے بستر پہ تھوڑا چنٹن کر لیجئے گا کہ جو کشٹ آپ نے پچھلے ایک سال دو سال تین سال یا دس ورس پہلے چھلا کیا اس کشٹ نے آپ کے جیون میں کچھ دیا نہیں آپ کو کیا آپ کے کشٹ نے آپ کو کچھ سکھایا ہے آپ سب کے کشٹ نے کچھ سکھایا ہے اگر سکھایا ہے کہ میرے کشٹ نے مجھے کچھ سکھایا ہے دیکھ دیکھ لیجئے جوڑ دار تعلیاء اپنے کشت کے لیے بھگوان کی شکایت آپ کروگے آج یا دھنے بات کروگے کروگے نا کیونکہ سکھایا ہے کشت میں تو کشت آپ کو دکھی کرنے کے لیے نہیں آتا کشت آپ کو اور گیانوان انبھاؤ شیل اور مجبوط مارد درشن کرنے کے لیے آتا ہے کچھ سکھاتا ہے کشت آپ سیکھ لیتے ہو جیسے ایک کمہار اگر اپنے گھڑے سے پریم کرتا ہے تو گھڑے کو سندر بناتا ہے ضرورت پڑے تو گھڑے کو مارتا بھی ہے سیدھا کرنے کے لیے اور اس گھڑے کو دھدکتی ہوئی آگ میں ڈال بھی دیتا ہے تو گھڑا سوچتا ہوگا کتنا نردئی ہے مجھے جلا رہا ہے لیکن وہی آگ میں جلا ہوا گھڑا کسی پیاسے کے گلے کو ترپت کر دیتا ہے اگر آگ میں جلتا نہیں تو ترپت کر پاتا کیا پانی رکھ پاتا کیا وہ جلا ہے تو جلنے کے سمیں اس کو پتا ہے کہ شیطلتہ کا آنند کیا ہے جس وقتی نے چل چلاتی دھوپ کو جھیلا نہیں ہے اس کو چاند کی چاندنی اچھی نہیں لگتی جو بھوک کو نہیں جھیلا ہے وہ کبھی بھوجن کو سردھا سے دیکھ نہیں پاتا سمان سے دیکھ نہیں پاتا ہے جس نے محنت کر کے پیسے نہیں کمائے ہیں وہ ماں باپ کے پیسے کو اڑا دیتا ہے لٹا دیتا ہے یعنی کھیمت پیسے کی نہیں ہوتی کھیمت محنت کی ہوتی ہے راجہ کا ایک لوتا بیٹا تھا اور راجہ کا ایک لوتا بیٹا فجول خرچ کرتا تھا لوگوں نے کہا راجہ جی آپ کا بیٹا ایسا ہی رہے گا نا برباد ہو جائے گا آپ کے پورے سمراج یہ کو آپ کے بعد ختم کر ڈالے گا بہتر ہے اس کو کچھ سیکھ دو تو راجہ نے کہا چلو میں سیکھ دیتا ہوں راجہ نے کل بیٹے کو بولا سنو کل تم دس روپے کما کر آوگے تب ہی تمہیں گھر محل میں کھانا ملے گا ایک لوتا بیٹا ہے راجہ کا بیٹا ہے دس روپے کما کر آوگے تب ہی کھانا ملے گا صبح سے تم گھر سے نکل جانا دس روپے کما کر آنا راجہ نے کہا بیٹا چلا گیا رانی کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ شام کو آتا ہے اور راجہ پوچھتے ہیں تم کما کے لائے ہو ہاں تو ٹھیک ہے کھانا کھو کھانا کھانے وہ جیسے ہی جاتا ہے تب تک راجہ کہتے ہیں کہ سنو وہ جو دس روپے جنہوں نے لے کر آئے ہو وہ مجھے دو تو جیب سے نکال کر دے دیتا ہے راجہ کہتے ہیں فار کو اس کو فار دو تو فار دیتا ہے دس روپے وہ فار دیتا ہے راجہ کہتے ہیں جاؤ کھانا کھانا دوسرے دن راجہ پھر کہتے ہیں سنو دس روپے کما کے لاؤگے تب ہی تمہیں ہم کھانے کا اور سر دیں گے نہیں تو کھانا نہیں ملے گا اس کے بعد سے دوسرے دن بھی جاتا ہے دس روپے کما کے لاتا ہے اور راجہ کہتے ہیں جاؤ لاؤ اسے فڑھو تو فڑھ دیتا ہے چلو فڑھ گیا اب تیسرے دن راجہ اپنے پورے راجے میں سبھی لوگوں کو کہہ دیتا ہے دھنڈورہ پٹوا دیتا ہے کہ راج کمار کو میں نے آدیش کیا ہے محنت سے کما کے تو محنت سے کمانے میں ہی کوئی بھی سہیوک کرے گا نہیں تو گلت طریقے سے جو اس کو سیوک کرے گا اس کو دنڈیت کیا جائے گا ایسا دھنڈورہ جو پٹ دیا جاتا ہے اور پورے نگر میں خبر ہو جاتی ہے اب سارے نگر کے لوگ الیرٹ ہو جاتے ہیں کہ راج کمار آئے گا تو اس دن راج کمار کو کہیں کام نہیں ملا اور نہ ہی پیسہ ملا اب راج کمار اپنے راجے کو اب راج کمار جو ہے اس کو کوئی نوکری پہ بھی کب رکھے گا کیونکہ کل کو بننے والا راجہ ہے نوکری پہ رکھیں گے پتہ نہیں راجہ بننے کے بعد کہیں اس کا دماغ نہ کھراب ہو جا اور مجھے دنڈیت نہ کر دے اس لئے اس کو پورے راجے میں کہیں کام نہیں ملا تو دوسرے راجے میں جاتا ہے پسینے بہاتا ہے مٹی اٹھاتا ہے کوئلا اٹھاتا ہے اور دن بھر مسکت مہنت کرتا ہے تب جا کے دس روپے کماتا ہے پورے کپڑے کالے کالے ہو گئے تھے چہرہ کالا ہو گیا تھا دھوپ میں جلا تھا بھوک پیاس سے تھڑ پا تھا شام کو آتا ہے دس روپے کما کر راجہ کہتے ہیں کمائے ہو تو آج ہلیہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ کمائے تھا راجہ کہتے ہیں چلو کہاں ہے دس روپیہ تو یہ دس روپیہ نکال کے دیتا ہے کہتے ہیں فاردو وہ کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو صبح سے مہنت کر رہا ہوں پسینہ بہا رہا ہوں پورا شریر کالا پڑ گیا ہے دھوپ میں جلا ہوں اتنی مشکل سے بھوکے پیاسے میں رہا ہوں آپ کہتے ہیں نوٹ فاردو اتنی مہنت سے یہ نوٹ میں کما کے لائے ہوں تو راجہ کہتے ہیں دو دن سے تو فارد رہے تھے وہ دو دن کا نوٹ کیوں فارد رہے تھے پہلے کیونکہ وہ دو دن جا کے راج کمار مانگ لاتا تھا کسی سے اور کہتا تھا کما کے لائے ہوں تو مہنت کے پیسے نہیں تھے تو رجھ فارد دیتا تھا اور تیسرے دن جب مہنت کرنا پڑا اور پیسہ دس روپے آیا تو فاردنے کی ہمت نہیں ہو پائی یعنی دو دن پہلے جو دس دس روپے اس کو ملے اس میں مہنت نہیں تھی تو آرام سے فارد دیا اور جس دن مہنت جڑ گئی اس دن دس روپے کو سنبھال کے رکھا زندگی میں ہمیشہ آپ لوگ بھی یاد رکھے گا اپنے بچے کو جو سمپتی آپ دینا چاہتے ہیں جو سمپتی آپ اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں کئی ماتا پتا ایسے ملتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بچے کو کوئی کشت نہ ہو اتنا کما چکا ہوں نا کہ جو دے دوں گا بیٹھ کے وہ کھا لے گا کوئی دکت نہیں اس کو کوئی کشت نہیں آئے گا یاد رکھئے گا اگر مہنت کرنا نہیں سکھائے کمانا بچے کو نہیں سکھائے تو کروڑوں کے سمپتی بھی دے دیں گے تو کچھ سالوں میں ہی کھا کے نپٹ کے بیٹھ جائے گا مہنت کرنا سکھائیے یہ مہنت کرنے کی پرکریہ ہی کشت دینے کی پرکریہ ہے لیکن آپ بھی اس کمہار کی طرح اپنے بچے سے مہنت کرائیں گے تو مہنت اس کو مجبوط بنائے گی اور ہر چیز کی قیمت سمجھائے گی جیسے سگریب کو کشت دیا گیا پرکرتی نے کشت دیا اس کے قسمت نے کشت دیا بالی نے کشت دیا وقت نے کشت دیا لیکن سگریب اتنا گیانوان ہو گیا اتنا بڑا مارگ پرسستک ہو گیا کہ وہ جس راستے سے وہ چاہتا تھا جاتا تھا وہاں سینہ چلتی تھی اس کے ساتھ میں اور وہی پربو شریرام بھگوان ساکشات بھگوان کے کارے کو اگر کسی نے انتیم پرینام تک پہنچایا ہے تو اس میں سگریب کا سب سے بڑا نام آتا ہے یعنی کشت کے دینوں میں وہ ٹریننگ چل رہی تھی سگریب کی جس کے کارن سے پربو کے کام وہ آ سکا آپ کے جیون میں بھی کشت ہے نا تو رو لینا اگر گر جاؤ تو اٹھ کے جھاڑ لینا کپڑے کو لیکن سمجھ لینا اور کہنا اپنے من سے کی پتہ نہیں بھگوان کی کوئی یوجنا چل رہی ہوگی اس لئے بھگوان مجھے کشت دے رہا ہے میں دھیان دوں کی میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں اور ایک دن سمیہ جرور آئے گا جب آپ اپنے کشت کو دھنے بات دو گے جیون میں آپ کے چاہے جتنے بھی شترو ہوں کتنے بھی دشمن ہوں میں بتاتا ہوں آنے والے دس سال بیس سال تیس سال کے بعد ایک دن پلٹ کر دیکھو گے تو وہ لوگ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی جو آپ کی ٹانگ کھیچ رہے تھے جو آپ کے لیے نقصان کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے تھے پلٹ کر دیکھو گے آپ سوچو گے اچھا کیا آپ نے اتنی جو ٹانگ کھیچی اسی سے میری ٹانگ مجبوط ہو گئی آپ نے اتنی میری شکایت کی اسی سے میں مجبوط ہو گیا اسی سے میرے سنکل کی شکتی بڑھ گئی اور ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے مطر آپ کو پیار سے آگے بڑھا رہے تھے اور آپ کے شترو دھک کے مار کے آگے بڑھا رہے تھے لیکن بڑھا رہے تھے دونوں آگے ہیں یہی ہے جیوان کی سچائی سپریم سے بولی ہے افتگوان حنمان نکی راجہ سبری وکی ہے